ویلکم ٹو آور چینل انسٹومنٹیشن کواہ چینل آنسر پروفیشنل آج ہمارا سیشن ہے کیلیبریشن آف دی فلو ٹرانس میٹر ڈلٹا پی ٹرانس میٹر فلو ٹرانس میٹر کو کیسے کیلیبریٹ کرتے ہیں ورکشاب میں یا فیلڈ میں تو آج ہم یہ لرن کریں گے فلو ٹرانس میٹر کی کیلیبریشن تو چلیں آج کا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو فرام انسٹومنٹیشن کواہ چینل آنسر سے سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جو کہ آپ کے پروفیشن کو امپروڈ کریں چلیں پروفیشنل ٹائمز ہے کہ بڑھتے ہیں ہم آج کے سیشن کی طرف آج کا ہمارا سیشن ہے ڈیلٹا پی فلو ٹرانس میٹر کی کیلیبریشن اب ہم ایز پر دا ڈیٹا شیٹ جو ہے وہ اس سے سب سے پہلے ہم اس ٹرانس میٹر کی ڈیٹا شیٹ دیکھ لیتے ہیں کہ جے ڈیٹا شیٹ میں کیلیبریشن رینج کتنی ہے کسی بھی ٹرانس میٹر کو کیلیبریٹ کرنا ہے فلو ٹرانس میٹر کو تو اس کی ہمیں کیلیبریشن رینج چاہیے کیلیبریشن رینج ہمیں کہاں سے ملے گی ہمیں ڈیٹا شیٹ سے ملے گی تو ڈیٹا شیٹ میں ہمارا جہے ٹیگ نمبر ہے ایفٹی تھری زیرو ون تو کیلیبریشن رینج ہے اس کی زیرو ٹو فائیو تھاؤزنٹ ایم ایم واتر کالم یہ ہمارے کیلیبریشن رینج ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایز پر دس کیلیبریشن رینج کے ہم نے اس ٹرانس میٹر کی کیلیبریشن جو ہے وہ کنفرم کرنی ہے ابھی پروسیجر کی طرف ہم پروسیجر چلتے ہیں کہ کلیبریشن کرنے کا پروسیجر کیا ہے لیکن پروسیجر سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں ٹیسٹ ایکیمنٹ کون کون سے چاہیے اس floor transmitter کی کلیبریشن کے لئے ہمیں چاہیے pressure source چاہیے جو کہ آپ کا instrument air بھی ہو سکتی ہے pressure source یعنی pump بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں چاہیے multimeter چاہیے اور hard communicator چاہیے اور پیورز آف وائرز چاہیے جاکہ ہم اپنے ملٹی میٹر کو جو ہے وہ سریز میں کنیکٹ کر سکیں اور 24 وڈ ڈی سی سپلائی سورس وہ ہمیں ریکوائیڈ ہوگا اور جو ہے وہ ہینڈ ٹورز ریکوائیڈ ہوں گے تو چلیں پروفیشنل اب ہم چلتے ہیں اس کی کالیبریشن کی طرف کہ اس کی کالیبریشن ہم نے کیسے کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے 24 وڈ ڈی سی پاور سپلائی لوپ پاور جو ہے وہ ہم نے اپنے اس ٹرانس میٹر کو جو ہے وہ دینی ہے اس میں دو پوائنٹس رہتے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو ہم نے 24 وڈ ڈی سی اس 24 وڈ ڈی سی سپلائی سے جو ہے وہ سورس اپنے ٹرانس میٹر کو کنیکٹ کر دیا ٹھیک ہے اور ابھی سریز میں ہم نے اپنے ملٹی میٹر کو جو ہے وہ کنیکٹ کرنا ہے سریز میں ہم نے اپنا ملٹی میٹر کنیکٹ کر لیا تاکہ ہمیں اس ٹرانس میٹر کی آرپورٹ ہے فور ٹو ٹوینٹی میلی ایمز تو ہمیں فور ٹو ٹوینٹی میلی ایمز جو ہے وہ ملٹی میٹر کرنے ہیں ریڈ کرنے ہیں اس کے لیے ہمیں ملٹی میٹر ریکوائیڈ ہوگا ملٹی میٹر ہم نے کنیکٹ کر لیا سریز میں اور ہم نے اس کا جو ہے وہ پاور سورس جو ہے وہ ہمیں ہمارا ہڈرالک پمپ جا pressure source جا instrument air ہم نے اس کی hp side پہ connection کرنے ہیں یہ delta p transmitter ہے ایک side پہ l لکھا رہتا ہے دوسری side پہ h لکھا رہتا ہے تو ہم نے high side پہ pressure source کے connection کرنے ہیں ٹھیک ہے ہم نے power supply کے connection ہو گئے multimeter ہمارا series میں connect ہو گئے اور pressure source ہم نے کنیکٹ کر دیا ابھی ہم نے پریشر اپلائیڈ نہیں کیا ہم نے جو ہے وہ 24 بول DC پاور سپلائی جو ہے وہ اس کو آن کرنی ہے آن کرنے کے بعد ہم نے اپنا ہارڈ کمینیکیٹر جو ہے اس لوپ جو ہم نے پاور سپلائی اس کو دی ہے ٹرانس میٹر کے دونوں ٹرمینل پوزیٹیو اور نیگٹیو پر کنیکٹ کرنا ہے اور کنیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنے اس فرو ٹرانس میٹر کی کنفیگریشن کرنی ہے آج کر سارے ٹرانس میٹر سمارٹ ٹرانس میٹر ہیں ہم نے کنفیگریشن کرنی ہے اس میں ہم نے اپنا ٹیک نمبر کنفیگر کرنا ہے کیلیبریشن رینج جس میں لر بھی ہوتا ہے یو آر بھی ہوتا ہے یہ ہم نے کنفیگر کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے لر بھی کنفیگر کرنی ہے اور یو آر بھی کنفیگر کرنی ہے کہ لر بھی کتنی ہے یو آر بھی کتنی ہے ٹھیک ہے ابھی یہ ساری کنفیگریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں پریشر سورس کی طرف تو with or pressure سورس جو ہے وہ ہم نے اپنے ملٹی میٹر کو کو ہے وہ current measurement میں miliems measurement میں اس کا selekter vem کر لینا ہے اور connection ہم نے اس کی probe جو ہے وہ already series میں کنیکٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس loop پاور ہم نے اس کو دی ہوئی ہے اس کی loop power میں اپنا سوریز میں ہمارا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے with or applying any pressure اس transmitter کی output دکھنی ہیں جو کہ 4 miliems ہونی چاہیے اگر یہاں پر 4 ملیمز نہیں ہے ٹرانس میٹر 3.5 یا 4.something ملیمز دے رہا ہے تو یہاں پر ہم نے 0 کلیبریشن کرنی ہے یعنی کہ 0 کلیبریشن کی کمانڈ دے کے ہمیں اپنے ہارٹ کمیونکیٹر سے 0 کلیبریٹ کرنا ہے کچھ ٹرانس میٹر کے اوپر اڈیشنل پٹنشو میٹر 0 اڈجسمنٹ رہتی ہے وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن بیٹر پریکٹس یہی ہے کہ آپ اپنے ہارٹ کمیونکیٹر سے 0 کلیبریشن کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پرفیشنل چاہتے ہیں نیکس سٹپ کی طرف کے 25% پر ہمارا بنتا ہے 1250 mmH2O یعنی کہ 1250 mmH2O پر ہمارے اس ٹرانس میٹر کی آرپورٹ 8 ملیمز ہونی چاہیے اور اس کے بعد پرفیشنل ہم ہم اپلائیڈ کریں کہ پریشر 2500 جو کہ 5000 کا جو ہے 50% ہے تو 50% پر ہمارے ملیمز ہونے چاہیے 12 ملیمز یہ ہمارا کنفرم ہو گیا ابھی اس کے بعد ہم پرفیشنل پرائیڈ کریں گے 3750 mmH2O 3750 mmH2O پرائیڈ کریں گے تو ہمارے ٹرانس میٹر کی آرپورٹ 16 ملیمز ہونے چاہیے کیونکہ یہ 75% ہے پرسنٹیج میں 75% ہے ابھی لاسٹ پر ہم پرفیشنل پرائیڈ کریں گے 5000 mmH2O 5000 mmH2O پرائیڈ کیا تو ہمارے ٹرانس میٹر کی آرپورٹ 20 ملیمز ہونی چاہیے اگر یہاں پر 20 ملیمز نہیں ہے لیس ہے یا 20 سے باب ہے تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ اس کی کیلیبریشن کمانڈ دینی ہے کیلیبریشن کر کے ہم نے 20 ملیمز پرفیکٹ ہمارے ٹرانس میٹر کی آرپورٹ 20 ملیمز ہونی چاہیے یہ سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم اسی طرح جو ہے وہ پہلے ہم ڈان ورڈ میں آئے تھے اب ہم اب ورڈ میں جائیں گے کہ اب ہم اپلائیڈ کریں گے 3750 تو 16 ملیمز کنفرم کریں گے اس کے بعد 2500 جو ہے وہ اپلائیڈ کریں گے اپنے پرائیڈ سورسے تو ہمارے ٹرانس میٹر کی آرپورٹ 12 ملیمز ہونی چاہیے اس کے بعد پرفیکشنل ہم جائیں گے 1250 mmH2O پر تو ہمارے ٹرانس میٹر کی آرپورٹ 8 ملیمز ہونی چاہیے اس کے بعد پرفیکشنل ہم جائیں گے 0 there is no pressure at the high set of that ٹرانس میٹر تو ہمارے ٹرانس میٹر کی آرپورٹ 4 ملیمز ہونی چاہیے اگر یہ پرفیکٹ ویلیوز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہمارا ٹرانس میٹر کمپلیٹ جو ہے وہ کلیبریٹر ہو چکا ہے کنفیگریشن میں ہم آپ جے ہے ہمارا انجینئرنگ یونٹ اس کو انجینئرنگ یونٹ کہتے ہیں انجینئرنگ ویلیوز کہتے ہیں 0 to 5000 mmH2O کی ٹھیک ہے نا ابھی لوکل ڈسپلے کے لیے آپ جو ہے وہ اس کا فلو جتنا بھی ہے جتنی بھی اس کی رینج رکھی ہوئی ہے 0 to 10 یا 100 ٹن پر ٹن پر دے تو آپ کنفیگر کر سکتے ہیں اس میں لوکل جنہیں کہ ڈسپلے کنفیگریشن میں جا کے تو پرفیشنل یہ میتھڈ ہے کسی بھی ڈلٹا پی ٹرانس میٹر کو جو کہ ہم ایس بار فلو کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کو کیسے کلیبریٹ کیا جاتا ہے ورکشاب میں یا فیلڈ میں تو اس میں مین ہوتا ہے آپ نے کنفیگریشن کرنی ہے کنفیگریشن کے بعد آپ نے اپنے ٹرانس میٹر کی کلیبریشن کو کنفرم کرنا ہے جیسے یہ میتھڈ جو ہم نے آپ کو پریویس میں ایکسپلین کیا کہ کس میتھڈ سے آپ نے کلیبریشن کنفرم کرنی ہے یہ میتھڈ اپلائی کر کے آپ نے اپنے ٹرانس میٹر کی کلیبریشن کو کنفرم کرنا ہے تو یہ میتھڈ ہے کسی بھی جو فلو ٹرانس میٹر کی کلیبریشن کرنے کا تو امید کرتے ہیں کہ آج کے سیشن میں آپ کو ڈیلٹا پی فلو ٹرانس میٹر کی کلیبریشن کیسے کی آتی ہے کیا پروسیجر ہے کیا میتھڈ ہے اور کون سے ٹورز ریکوائیڈ ہیں تو یہ کنسپٹ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں have a nice day